ناظرین آج آپ کو سنانے والے ہیں ساجد خان اور اس کی والدہ کا درد بھرا انٹرویو ساجد خان اپنے والد کے انتقال کے بعد کرکٹ کے میدانوں تک کیسے پہنچا کتنی غربت دیکھی آپ بھی ان کی کہانی سن کر ایموشنل ہو جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میں جاری ہے جس میں ساجد خان نے اپنی گھومتی گیندوں سے دنیا کرکٹ کے تمام سابق کرکٹرز کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو انٹرویو شیئر کیا جائے گا ان کی والدہ اور ان کا کہ وہ کیسے پاکستان کرکٹ ٹیم تک پہنچے کرکٹ ٹیم کو جوائن کیا یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن سٹمپ کے وقت دو سو تریپر رن بنائے اور ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے ساجد خان نے بائیس آور کروائے بہت ہی آؤٹ کلاس ان کی بولنگ تھی ان کی گیندیں بہت ہی زیادہ گھوم رہی تھی بہت زیادہ ٹرن ہو رہی تھی جیسا کہ سعید اجمل کرتے تھے پاکستان کو دوسرا سعید اجمل مل گیا کچھ سابق کرکٹرز کا یہ کہنا ہے ساجد خان کی والدہ نے واضح بتایا کہ ان کے والد بچپن میں فوت ہو چکے ہیں ساجد خان کے اور ہم نے بہت غربت دیکھی ہے ساجد خان ساتھ ساتھ محنت بھی کرتا تھا دہاری مزدوری وغیرہ بھی کرتا تھا اور پھر ساتھ ساتھ اپنا سمان خود لیتا تھا خود ٹریننگ کرتا تھا تو اس لیے وہ اس بلبوتے پر پہنچا ہے آپ لوگ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے